چل یار چل سوار چل دنیا نہیں یہ ہر مبل شوان پتہ خواب میں کون ہے تھا رات میں؟ محمود نہ محمود نہیں آئے تھا بخو محمود ایک بھو جم یہ پرائے مردوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو یاد کیوں کہ ماں جی اب آپ کے نصیب میں یہ صرف اور صرف بڑے موہلا رہ گے محمود میں نے نا آج اپنے اببا جی کو خواب میں دیکھا بڑی تکلیف میں تھے کیوں مرنے مالے تھے؟ نہیں محمود ان کا پیٹ خراب تھا لیٹرین میں پانی نہیں تھا آئے 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 پھر کیا ہوا ماں جی؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھ سے یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ کیا یاد کریں ماں جی یاد کریں کیا کہنا چاہ رہے تھے نانا ابو کہیں کوئی زمین تو نہیں میرے نام کر رہے تھے اوہو یہی تو یاد نہیں رہا رہا مجھے ارے بھئی تو انہیں فون کر کے پوچھ لو ابھی زندہ ہے بھئی گوڈ آئیڈیا محمود ابھی فون کرتا ہو نانا جی کو ہاں لگاؤ ذرا فون ویزی ہے؟ کون اببا جی؟ اوہ نہیں ماں جی ان کا نمبر اے یاد اس اببا جی کے چکر میں چائے ڈھنڈی ہو گئی ہے اوشا وشے میرے اببا جی کا اس عمر میں چکر چل رہا ہے وا جی واں کون ہے وہ سقدر؟ خات رہا ji اب آپ کے شاہر کے خنت اس گھر میں آنے لگے مصدقی بھڑا کا ہوا یہ خط محمود صاحب کے لئے نہیں ہے جانو میرا پروین سے کوئی رابطہ نہیں ہے یا شٹ اپ نبیل یہ خط ماں جی کے لئے ہے ان کے ابا جی کی طرف سے ہائے ہائے جمیلہ جلدی سے پڑھ کیا لکھا ہے ابا جی نے ضرور نانا ابو کی وسیحت ہوگی پیاری بیٹی ممتاز آج میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں پتر میں نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور تو میری اکھلوتی اولاد نہیں ہے تیری ایک بہن بھی ہے ہائے میری بہن اور وہ تجھ سے ملنے آرہی ہے اببا جی بہ 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 مومو تمہارے اببا جی تو بڑے ٹھیک جا رہے ہیں اور دوسری شادی کی ہوئی تھی اور وہ بھی چھپ کے ہائے ریاض میں بڑی وہ ہو رہی ہوں موٹی نہیں وہ چھدیل کی بیوی کبھی نہیں ہوتی خوش ماں جی ہاں ہاں میں بڑی خوش ہو رہی ہوں میری بہن آرہی ہے نا تم دیکھنا بالکل میرے جیسی ہوگی وہ فرکتہ فیشل تو کر دے میرا اچھا سا چل کے چلے ہاں چلے اچھا اوہ جائے ماں جی جائے دھو دھو اوہ جائے جائے یا میں بھی تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ شیف ویو کرتی اوہ موسا خدا کا نام مانے یار آپ چائے کرم کر کے لائیں یار ارے ابھی تو پی ہے تم نے چائے ہمیں کہاں پییاں تھنڈی ہو گئی یار نسی سمجھ کے پیلو نا یا موسا تھنڈی کر رہے آپ یا موسا تھنڈی دو جائے موسا ایکسکیوز می جی میں کوکاپ کوکاپ آپ چاہی تو بہت پیار سے مجھے کوکا کہ سکتی اور پیار سے آپ مجھے جانو کہ سکتی ہے ٹھیک ہے جانو بھائی موسا اجے یہ جانو کے ساتھ بھائی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ مومتاز کا ہی گھر ہے نا جی نہیں یہ میرا گھر ہے اور ایسے دس بارہ گھر ہیں میرے پاس تو آپ اچھے خاصے خوشحال آدمی لگ رہے ہیں مجھے جی جی بہت خوشحال آدمی ہوں دس بارہ شادیاں تو میں کر ہی سکتا ہوں افسوس ہوا سنکے میری بہن گھر پر ہے آہاں آہاں لیکن کل وہ گھر پر نہیں ہوگی آپ کل آئیے گا ہائے لیول کے چھچ ہو رہے ہیں آپ جانو بھائی آہاں آئیے نا اندر کو کو آئیے آئیے کو 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 یہ دے 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 کو 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 آہاں کو 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 اچھو 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 ہوشا موشے ان کی شکل تو بلکل ماں جی جیسی ہے یا ارے نبیل تم انہیں اپنی سوتیلی ماں ہی سمجھو دماؤساں ہوشا موشے یہ ضرور میری بھابی ہے بہن ماں جی بہن ماں جی کیسے ہو سکتی ہے کو کو یہ جو تمہاری بہن ہے نا یہ تمہاری طرح ذہین اور سمارٹ نہیں ہے مو مو آپا میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں چھوٹی کیسے تو تو مجھ سے لمبی لگ رہی ہے کتنی مزائی ہیں آپا کیا حصے مزا ہے ان کا آنٹی آپ آئے نا بیٹھے یہاں پر یہ میری بہو ہے بچ سورت پر یہ تو بہت خوبصورت ہے آپا تھانک یو آنٹی کو کو آنٹی میں نبیل ہوں ماں جی کا ہونہار بیٹا نا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر بہت مزا آئے گا آپ کے ہاں رہ کر چل فرخندہ تم کھانی کی تیاری کر اور میں اپنی بہن کے ساتھ گپے مارتی ہوں چل ٹوٹو آجا کو کو آپا کو 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 ہاں ہاں کو کو آپا چلے نا لان میں ارے رکو نا مومو اب میں اور نبیل بھی چلتے ہیں محمود صاحب یہ میری خالہ ہے ارے نبیل تم آؤ تو صحیح محمود صاحب بتیسی اندر کر لیں باہر گر جائے گی اور سنا کو کو کہاں چھپی بیٹھی تھی کاش پہلے ملی ہوتی تو کاش آپ پہلے ملی ہوتی مجھے جبران ارے آپا یہ جبران نہیں ہیں جانو ہیں آنٹی یہ تو بہت پڑے مو والے انسان ہیں پورے محلے میں کسی بھی انگل سے جانو نہیں لگتے ہاں ہاں کو کو یہ نا یہ تیرے دولا بھائی ہیں اور بتائیں آنٹی جی آپ کرتی کیا میں پروفیسر ہوں گرلز کالج میں اردو عدب پڑھاتی ہوں آپا تم کیا کرتی ہو میں میں بہت سارا کھانا کرتی ہوں پھر لمبی تانکیں سو جاتی ہوں پھر دوسرے دن نا مجھے ڈیڑھ گھنٹا باتروم لگ جاتا ہے اور تم کیا کرتی ہو بٹا میں آنٹی جی وہ مممہ میں نا اسسوسر کی کبائی پر ایش میں آنٹی جی محمود صاحب کو پالتا ہوں واتا واندر فل فیملی آپا اتنی پیاری فیملی کاش میں بھی آپ کی فیملی میں ہوتی تو کتنا مزا آتا تو تو فکر نہ کر یہ تر اپنا وہ ہے وہ کیا شوہر چبے اب کھانا لگیا ہے آپ لوگ پلی سòng اندھر جائے آہ اور آہر high goal ہائے اللہ پہ کھڑنا تیجل ہے اب کے سالے میں مجھے لگتا ہے ضرور invinciblyب کے لون میں تیل کا کارب اہا نہیں نینے انٹیجی ہم نے لون بہت بار خود ہوایا ہے ایک آئی لاش لکھ لیا ہے تیل تو کبھی نہیں نکلا اس میں کےにہ allá نو 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 یہ سب میں کھا نہیں سکتی کیونکہ مجھے اپنے فگر کا خیال رکھنا ہوتا ہمیشہ کوکو جی تھوڑا سا تو کھائے نا یہ کیا باق تو یہ میں نے بھی کھانا نہیں کھانا تم تو مومو دو چار دن کے لیے کھانا چھوڑی دو تو بہتر ہے ارے کھا کھا کے موٹی ڈس کھانا بنتی جا رہی ہے مستقیم آنٹی آپ یہ کھائے نا یہ سبزی یہ میں نے اپنے رے بنائی تھی اس میں تیل نہیں ہے آنٹی جی ایک بات تو بتائیں آپ نے آج تک شادی کیوں نہیں کی آج کل کی مرد اصل میں بہت دبو اور نرپوگ ہوتی اور مجھے تو بھائی نیڈر قسم کے لوگ پسند ہیں آرے میں تو بہت نیڈار ہوں نبیل بتاؤ نا آہاں آنٹی جی محمود صاحب تو بہت نیڈار ہے ہر بودھ کو موت کے گوئے میں ہاتھ چھوڑ کے موٹ سیکل جلاتے ہیں رہاں کو دو ٹھائی بجے کے لے کبرستان چلے جاتے ہیں اور وہ اسے کبھی کبھی آگ بھی دکھا لیتے ہیں Really... کبھی کبھی آپ آئینا میں آپ کو آپ کا کمرا دکھا دوں میں چھوڑ کے آؤں گی کو کوکو کے اس کے کمرے میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ام بھائیوں اُن کو کھانا تو کھانے دو آہ آنٹی آپ کھانا کھائیں کھانا کھائیں آہ میں یہ 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 لے یہ لے ہاں پلیس یہ لے اس میں آئیل نہیں آنٹی جی اس میں تو ہے اورکی اس میں نہیں ہے آہ چلی یہ ہے اوک اوک او اپنی وسین کی ناؤ میں ناؤ تیری پاؤ ککو جی ککو جی ککو جی یہ دیکھیں میں آپ کے لئے عمسائیوں کے لاؤن سے کیا توڑ کے لیا ہوں اس قدر بڑے مو والا شخص اتنا رومنٹک ہو سکتا ہے مجھے تو رش کہتا ہے مومو آپا کی قسمت پر ککا جی میں آپ سے ایک بات کہوں آپ انکار تو نہیں کریں گی نا آپ جس قدر چاہے مجھ سے ادھار مانگی میں کبھی انکار نہیں کروں گی ادھار آپ کی مسکین سے چہرے پچھائی غربت دیکھ کے مجھے نجانی کیوں اندازہ سا ہو گیا ہے اے بہی میں ادھار نہیں مانگ رہا تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں میری شادینا مومو سے نہیں تم سے ہونی چاہیے تھے سچ موچ اور اب میں اسے طلاق دے کے تم سے شادی کروں گا ما شاہ اللہ گو ایڈ چلے پھر لون میں چل کے گانا پکچرائز کرواتے بسم اللہ آئیے شکریہ اوپن دے ڈور پلیز شکریہ 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 میں یہ دیکھنے سے پہلے وہ کیوں نہ ہو گئی وہ کیا آپا؟ چمہ؟ میں نے تجھے وہ سمجھا تھا تم وہ نکری چڑیل آپا تم اتنا غصا مک کرو پلیز اوئے خبردار چھو مجھے ایک بار بھی آپا کہا ہو تو ماما تمہیں سواب کرو اب یہ صرف تمہاری بہین ہی نہیں میری ہونے والی بی 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 ہے کیوں آپ مجھے اتنا بڑا وہ نہیں دے سکتی شفاں؟ بس میں تم سے تنگ آ گیا ہوں مومو میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اور کوکو سے شادی کر رہا ہوں سمپل میں ایسا نہیں ہونے دوں گی افتہ خار اس چڑیل سے شادی کرنے سے پہلے آپ کو میری لاش پیسے گزرنا ہوگا مجھے منظور ہے کمالِ زب کو تم خود ہی آزمانا آپا تم اپنے ہاتھ سے ان کی ادلہن سجانا آپا یعنی کہ میں اسی وقت نکل جا میرے گھر سے میں نے تجھے جان سے مار دینا ہے ورنہ اللہ کتنی بے رحم ہو آپا یہ محمود صاحب جو ہیں اتنے ہینسم یہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہیں یہ میرے ساتھ زیادہ خوش رہیں گے سمپل ٹھہر جائے بچوں میں اپنے پتر کو بھلاتی ہوں وہ تم دونوں کو ٹھیک کرے گا اکی یا یا ہاں اوہ جانو اس سال کتنی سردی پڑی ہے یا وہ سارے بابیں غائب ہو گئے جو یہ کہتے تھے آپ پاکستان میں سردی نہیں پڑتی پہلی بار مجھے تمہارا کوئی رشتہ دار اچھا دگ ہے کوکو آنٹی بہت اچھی ہیں ہاں جانو اور بہت امیر بھی بڑا پیسہ جمع کیا ہوا انہوں نے ویسے جانو رشتے کے حساب سے ان کی تمام جائدات کا غلوتہ وارس میں ہی بکتا ہوں شیلم کرو نبیل کتنے لالچی ہو تم یار اوہ لالچ کیسی جانو جو کچھ کوکو آنٹی کا ہے کل میرا ہی ہوگا نا ہاں کوئی تمہارے پاپا جی کی طرح آپے حیات بھی گری بیٹھا ہوا انبلیب کفیر تم لوگ ادھر رومینٹیک محال بنا آکے بیٹھے ہو وہ دھر ڈاکا پڑ گیا ہے کہ 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 ڈاکا پڑا ماجی دوسری شادی کر رہے ہیں کون صداقت میرا پھپا نسرین آپ کے پھپے کا نام نسرین ہے اوہ یار جانو ماجی محمود صاحب کی بات کر رہی ہیں اب کون سا گل کھلا دیا انہوں نے ہاں پتر وہ انا گل سے شادی کر رہے ہیں کیا ابھی آپ کا پیٹھا زندہ ہے ماجی خوبصورت تم میرے ساتھ چلو کہیں میں غصے میں محمود صاحب کا خود نہ شکی ہے آؤ 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 محمود صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں کیا سن رہے ہو بھائی ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے ابھی تو میں نے صرف یہ کہا آؤ ہم نے سنا ہے کہ آپ دونوں شادی کا سوچ رہے ہیں بیٹھے ہلکا ہلکا ارادہ ہوا ہے ابھی تم شاید اس حقیقت سے واقف نہیں ہو اس چمن کی تازگی کے ساتھ آج تمہارے سسر نے مجھے پرپوس کیا ہے اور تم جانتی ہو بیٹھا کتنا تنگ کیا ہے وہ انہیں سب کو اور تمہاری تو زندگی عذاب کر دی میں تمہاری ساس نہیں ماں بن کی دکھا ہوں گی تم کو وہ سب تو ٹھیک ہے مگر ماں جی ان کام کیا ارے بہت پریشان کر لیا اس نے بھائی سب کو اب باقی کی زندگی وہ اپنے اببا جی کے ساتھ گزار لے گی اور میں ان کے ساتھ محمود صاحب آپ شاید بھول گئے ہیں میں ابھی زندہ ہوں ارے بیٹا تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم دونوں نے مل کی یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں ایک مہنگا سا اچھا سا بزنس کروا دیں گے کاروبار سچ؟ ہاں ہاں میرے بیٹے ہاں 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 بالکل سچ ہے یہ ماں جی آج سے آپ ہی میری ماں جی ہیں ٹھیک ہے پھر جلدی سے ہماری شادی کی تیاریاں کرو دیکھنا کو کو ہماری شادی کتنی دھوم دام سے ہوگی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وہ جو آپ کی دھوم دام سے ہوگی آپ کی مہین میرا مطلب ہے شادی ہوگی ہاں جی اچھا جی میرا خیال جانو ہم ہی جلتے ہیں یہ تو باز ہی نہیں ہا رہے لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں ہمارے بزر خراب ہو رہے ہیں کیا ہوا کفیل زیادہ پھینٹی تو نہیں لگا دی مساہود کی ماں جی ایکچولی دراصل آپ نہ محمود صاحب کو شادی کرنے دیں یہ تو کیا کہہ رہا ہے دیل ماں جی تفاہ کریں اس بڑے مو والے ناک کو ایک نہ ایک دن اس نے آپ کو ڈس نہیں تھا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نبیل اس سے پہلے کہ محمود صاحب آپ کو چھوڑے آپ انہیں چھوڑ دیں سچ سچ بتاؤ تم لوگوں کو کیا ملا اس چڑیل کا ساک دینے میں مجھے تو بس ایک ڈیسنٹ سی ساس ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے بہت اچھی پناہ ٹریٹ کرے گی مجھے نا کوکو آنٹی ایک اچھا بڑا بزنس کروا کے دے رہی ہے ماں جی آپ کا بیٹا بزنس کرے گا تو پھر میرا کیا ہوگا پتے نے ماما جی آپ نانا ابو کے پاس چلے جائیے گا گاؤں میں تازہ ہوا کھائیے گا تو کتنا بدل گیا دیل اور فریزانہ سمجھا اس کو نا خوبصورت ماں جی ہاں میں تجھے صبح شام خوبصورت خوبصورت کہتی رہوں گی بس تو اس چڑیل کو بھگا دے ادھر سے ماں جی اب کوکو آنٹی تو نہیں آپ جائیں گی یہاں سے اوش اوشی چلو نبی تم ایسا کرو کہ ماں جی کی ڈیووز کی پیپرز مغباؤ اور اس کے بعد محمود صاحب اور کوکو آنٹی کی شادی کی تیاری شروع کرو اوکے جالو چلو 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 محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے زمین جل گئی آسمان جل گیا ہے جھولے میں سے بچے کی رونے کی آواز کیوں آ رہے ہیں ہمسائے ہوگا بچہ آہ دیکھیں میں گرنا جاؤں ہی نہیں گر ہوگی شکور یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو تم جھولا دو جھولا آ کے ہمیں آپا ہم کو جھولا او نا جھولا رے آپا چپاہ میں جھولے کی نہیں شادی کی بات کر رہی ہوں بات تو پکی ہم کر کے رہیں گے ممتاز آیا آپ میرا اس سارے گنڈے چکر میں نام ہی بھول گئے ممتاز کس کا نام ہے میں تو جبین ہوں مہ جبین آیا آپا تم اتنا اچھا تمہارا سنس آف یومر ہے کتنا پیارا بات کرتی ہے نا بہت یاد آوگی جب اببا جی کے پاس گاؤں میں ہوگی نا تم اشواق ایسا نہ کریں میں آپ کے بغیر کیا کروں گی بتایا آرے کال تک تمہیں یاد بھی نہیں رہ گا اب چھوڑو میرا پیچھا اچھا سنو آپا جو تمہیں مو دکھائی میں سیٹ انہوں نے دیا تھا وہ مجھے دے دو میں اپنی شادی میں وہی سیٹ پہنوں گی کیوں ہائے اللہ جی وہ تو مجھے دلاور نے بڑے پیار سے دیا تھا دلاور نے نہیں میں نے دیا تھا اور اب میں ہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹ فوراں ابھی کے ابھی کو کو کھولا کے دو ہائے مسعود توکے باز مکار بڑے مو والے دیو تجکیلیں پڑے گا دیکھنا انشاءاللہ اللہ ابا میرے ہونے والے مجازی خدا کے بارے میں اتنی طلب کلامی تو مت کرو پلیز تو ڈین کہیں کہ میرا گھر خراب کر دیا تو انجھے اللہ کرے تجھے ٹی وی ہو پاک پروردگار یہ گنجیوں جائے یہ اس کو کیڑے پڑ جائے محلق بماریاں لگیں اور یہ جو رچ ہے نا یہ ٹرک کے نیچے آکھے ٹنڈا ہو جائے تم دونوں آہ سٹیشن پہ بہت کے نا بھیک مانگے رو انشاءاللہ اللہ میری دعا سن لے ارے میرا گھر پر باند کھارتی ہے تم لوگا نکمینوں آہ نہیں آہا ہم آہ زیدہ موسیقی استغفراللہ یہ تو کر کیا رہی ہے بہن تو کون ہے میں ممتاز ہوں خبردار جو تُو نے خودکشی کی ہو تو مستقیم دوسری وہ کر رہے تو میں وہ دیا کروں تو تُو کوکو کو راستے سے کیوں نہیں ہٹا دیتی ہاں وہ کون سے راستے میں بیٹھی لیے ہیں میرا مطلب ہے تُو اسے جان سے کیوں نہیں مار دیتی یہی ایک واحد حل ہے ممود کو روکنے کا نیکو کو تیار ہو جاں تُفوان آ رہا ہے ہاں مہ چالہ مہ چالہ شکرہ شکرہ یہ بات پکی نہیں ہونی چاہیے کچھی ہی رہنی چاہیے لیکن بات تو پکی ہو گئی آبا کیا؟ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی ٹوٹا مرے گئے تمہرے ہاتھ سے 했어 مومو تم یہ جا اوہ مو ممہ جی یہ آپ نے کیا کیا یار چیشہ دینی ہونے دوں گی نہیں مری لاش پر صغرہ مستقیم کیا بات ہے مومو کیوں چلا رہے یہو مستقیم میں نے بہت برا غارتیں ان کے لئے ہیں اورے بھئی تو کس نے کہا تھا کہ تین اتنے بڑے لسی کے گلاس اور چار موری والے پراٹے کا کے دندھیان علم لیٹ ہو جاؤ یہ لو یہ تمہارے باپ کا خات آیا ہے نہیں ہاں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیا میں یہ ہرگز نہیں ہونے دو گئی اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے ببل چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے ببل چل ببل بناتے چلتے ہیں دریاء کے بارن کلتے ہیں اس بور کی دے کی جائے گی پلے اس بور نکلتے ہیں یار ببل بنا ہے چلتا جا کوئی یہ ہے چلتا جا چلتا جا کوئی یہ چلتا جا کوئی یہ چلتا ہے